ہیلو می کیوریس فیلوز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو فرینڈز آج جو میں آپ کیلئے ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ویری امپورٹنٹ ہے کرنٹ افیر کے حوالے سے کیونکہ ابھی ابھی یہ جنوری میں لاسٹ منت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک خاتون چیف جسٹس بنی ہیں سپریم کورٹ کی جن کا نام ہے جسٹس آئیشہ ملک تو آج میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائی جائے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملے اور اگزیم میں اگر ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹین آتا ہے تو آپ کو کوئی دکت پیش نہ آئے تو سب سے پہلے میں آپ کو بریفلی ان کے بارے میں بتا دوں جسٹس آئیشہ ملک جو ہیں وہ کراچی میں پیدا ہوئی تھی تین جون 1966 میں 1966 میں وہ کراچی میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ارلی ایجوکیشن ہے ابتدائی تعلیم ہے وہ پیرس اور نیو یارک سے حاصل کی تھی اور بعد میں لندن میں ایک سکول سے انہوں نے اے لیول کا اگزیم پاس کیا تھا پھر وہ کراچی میں واپس جب آئی تھی تو کراچی میں انہوں نے کامرس کی ڈگری حاصل کی تھی کامرس کالج کراچی سے اس کے بعد انہوں نے الل بھی پاس کیا تھا پاکستان لوگ کالج سے اور اس کے بعد اللم کی ڈگری انہوں نے انہوں نے میساچوسٹس جو ہے امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے وہاں سے ایک جنیویسٹری سے انہوں نے اللم کی ڈگری حاصل کی تھی اس کے بعد وہ پھر واپس آئی پاکستان میں تو سب سے پہلے جو ان کا کیریئر شروع ہوتا ہے جو لا کے ریلیٹڈ ان کی پریکٹس یا کیریئر ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے جو ساب کا چیف جسٹس ہیں اور ساب کا لائر جو الیکشن کمیشنر بھی رہے ہیں فخر الدین جی ابراہیم فخر الدین جی ابراہیم کی فرم کے ساتھ انہوں نے کافی عرصہ کام کیا تھا نائنٹین نائنٹی سیون سے ٹو تھوزنڈ ٹو تک ان کے ساتھ وہ منسلک رہی تھی اس کے بعد انہوں نے مختلف دیگر کمپنیز کے ساتھ بھی اور دیگر مختلف فرم کے ساتھ بھی لیگل ایڈوائزر کے طور پر کام کیا تھا اور انیس سو بارہ میں دو ہزار بارہ میں سوری دو ہزار بارہ میں وہ لاہور ہائی کورٹ کی جیف جسٹس رہی سی اور ٹو تھو تھوزنڈ ٹویل سے لے کر ٹو تھو تھوزنڈ ٹوئنٹی ٹو تک دو ہزار بائیس تک وہ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں جج کے طور پر فائز رہی اور اب جو ریسینٹلی چھ جنوری کو جو ان کا آرڈ نوٹس جاری ہوا تھا چھ جنوری دو ہزار بائیس کو کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی جسٹس بن گئی ہیں پہلی جج بن گئی ہیں لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کی اسلام آباد سپریم کورٹ کی تو سپریم کورٹ میں یہ پہلی جسٹس ہیں پہلی جج ہیں خاتون جج ہیں تو انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے اور انہوں نے ابھی ریسینٹلی چوبیس جنوری حلف ہو جو ان کا حلف تھا وہ جسٹس گلزار احمد نے چیف جسٹس گلزار احمد نے لیا ہے تو یہ ان کے بارے میں بریفلی ہے تو اب ہم اس کے ڈیٹیل سے ان کے بارے میں جانیں گے یہاں وائٹ بورڈ پر تاکہ سب چیزیں ان کے بارے میں جو ہیں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو جسٹس آئیشہ ملک اس وقت ان کی ایج جو ہے وہ ہے 55 years 55 years ان کی ایج ہے اور وہ پیدا کہاں پر ہوئی تھی کراچی میں پیدا ہوئی تھی سندھ پاکستان میں کراچی اور پیدا ہوئی تھی 3 جون 1966 میں 3 جون 1966 میں جسٹس آئیشہ ملک کراچی میں پیدا ہوئی تھی تو یہ ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے 3 جون 1966 یہ آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنی کراچی میں پیدا ہوئی تھی جو سندھ پاکستان کا شہر ہے تو ارلی ایجوکیشن جو ہے ان کی ارلی ایجوکیشن انہوں نے سکول ایجوکیشن جو ہے سکول ایجوکیشن انہوں نے پیریس اور نیو یارک سے حاصل کی تھی ارلی ایجوکیشن تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے اچھے یعنی محول میں اور کتنے بڑے مطلب سکولوں میں انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن سٹارٹ کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اے لیول کا ایجوکیشن جو ہے وہ اے لیول کا ایجوکیشن انہوں نے فرینسس ہولینڈ سکول فار گرلز ان لندن یہ سکول ہے فرینسس ہولینڈ سکول فار گرلز ان لندن یہاں سے انہوں نے اے لیول کا ایجوکیشن پاس کیا تھا اس کے بعد کراچی گرامر سکول میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی تو جو بیچلر ڈگریز ہیں انہوں نے بیچلر ڈگری جو ہے انہوں نے اپنی حاصل کی تھی کراچی سے یعنی کامرس کی ڈگری تھی یعنی بیچلر ڈگری ان کامرس انہوں نے حاصل کی تھی گورنمنٹ کالج آف کامرس آنڈ ایکانومکس کراچی گورنمنٹ کالج آف کامرس آنڈ ایکانومکس کراچی یہاں سے انہوں نے اپنی بیچلر ڈگری حاصل کی تھی تو لا ڈگری جو ہے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ لا ڈگری یعنی انہوں نے اپنی فیلڈ جو یہ ہے لا اور لیگل سائٹ پہ انہوں نے آنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے لا ڈگری حاصل کی پاکستان لاو کالج سے پاکستان لاو کالج سے پاکستان لاو کالج لاہور میں ہے پاکستان لاو کالج سے انہوں نے الیل بھی کیا پاکستان لاو کالج سے تو فرینڈز یہ الل بی جو ہے یہ کس کا مخفف ہے کس کا ابریویشن ہے الل بی ابریویشن ہے لیگم بیکا لوریس لیگم بیکا لوریس کا یہ ابریویشن ہے لیگم بیکا لوریس یہ لیٹن وارڈز ہیں لیٹن وارڈز ہیں لیٹن لیگم بیکا لوریس لیگم بیکا لوریس جس کو عام طور پر انگلیش میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بیچلر آف لا یعنی بیچلر آف لا بھی اس کو کہتے ہیں لیکن اصل اس کا جو ابریویشن ہے وہ ہے لیگم بیکا لوریس لیگم جو ہے وہ لیٹن زبان کا وارڈ ہے لیکس لیکس کا لیکس کا یہ یعنی کہ پلورل ہے لیکس کا اور لیکس کا میننگ ہوتا ہے لا یعنی کہ لا کے ریلیٹڈ لا لیکس کا لا اور لیکس کا یہ پلورل ہے لیگم لیگم یعنی لیگل یہاں سے ہی نکلا ہے لیگل وارڈ بھی لیگم سے یہ لیٹن وارڈ ہے لیگم بیکا لوریس بیکالوریس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچلر ڈگری یعنی بیچلر بیچلر جو ہے وہ بھی بیکالوریس سے نکلا ہے یعنی کہ لیگم بیکالوریس یعنی بیچلر ڈگری ان لاغ یہ اس کا ابریویشن ہے بیکالوریس یہ لیٹن وارڈ ہیں لیٹن وارڈ عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ بیچلر ان لاغ تو یہ لیگم بیکالوریس تو یہ ہو گیا ل بی کا ابریویشن یہ ل بی ہے نا تو یہ ل بی کا ابریویشن ہو گیا لیگم بیکالوریس تو یہ ل ساتھ کیوں دوبال ل کیوں ہیں تو لیٹن وارڈز ہیں جو لیٹنز ہوتے ہیں ان کے جو لیٹنز ہوتے ہیں وہ دبل یوز ہوتے ہیں جیسے کہ پی پی ہے پی پی کا میننگ ہوتا ہے پیج لیٹن میں پی 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 ج کے لیے پی پی استعمال جسے انگلیش میں کرتے ہیں یا اس طرح پی پی استعمال کرتے ہیں اس طرح جو الل استعمال کیا گیا ہے وہ لیگم کے لیے Gobil stream استعمال کیا گیا ہے تو یہ اس کا لوجک ہے کہ Đبل L لیگم کے لیے استعمال کیا گیا ہے یہ عام طور پر لیٹنز کی یہ مطلب کہ ایسے ورڈز استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے اللب یعنی لیگم بیکالوریس یعنی بیچلر ڈگری ان لا تو یہ ہم جسٹس آئشہ ملک کی بات کر رہے تھے لا ڈگری انہوں نے پاکستان لا کالیج سے حاصل کی اور اللم جو ہے تو یہاں پہ اللم جو ہے اللم یہ ہوتا ہے لیگم لیگم میسٹرز یعنی میسٹرز کا میننگز بھی یہ بھی لیٹن وارڈز ہے اور اس کا میننگز بھی ہوتا ہے کہ جو ماسٹر ڈگری ماسٹر ڈگری ان لا لیگم یہ اور مجسٹرز مجسٹرم یا مجسٹرز اس کو کہتے ہیں لیگم مجسٹرز یعنی کہ لا کی جو ڈگری ہوتی ہے ماسٹر ڈگری مجسٹرز کا مطلب ہے ماسٹر ڈگری آف لا ال ال ایم عام طور پر اس کو یہ بھی ڈبل ال اس لیے استعمال ہوا ہے لیگم کے لیے اور ماسٹر ایم سے مطلب ہے مجسٹرز جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماسٹر ڈگری اور عام طور پر یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ماسٹر ڈگری ان لائ انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے ماسٹر ڈگری ان لائ تو جو اللہ میں انہوں نے ڈگری حاصل کی تھی فرم ہارورڈ لاسکول میسلچسرز میسلچسرز جو ہے یہ یو ایس اے یونائیٹس سٹیٹس آف امریکہ کی سٹیٹ ہے یہاں سے انہوں نے ہارورڈ لاسکول سے انہوں نے لائ کی ڈگری اللہ کی یعنی ماسٹر ڈگری ان لائ جو ہے یہ ہارورڈ لا سکول میساچوسر سے یو ایسے انہوں نے حاصل کی تھی تو نیکسٹ اب ہم جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں کہ ان کا لیگل کیریئر کیا ہے تو ان کا لیگل کیریئر کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو گریجویشن اللب اور اللم کی ڈگری اس مکمل کرنے کے بعد انہوں نے جو اپنا لیگل کیریئر ہے وہ شروع کیا تھا فخر الدین جی ابراہیم فخر الدین جی ابراہیم ان کی اسسٹنگ کے طور پر یعنی ان کی اسسٹنگ یعنی ان کے متحد انہوں نے سب سے پہلے اپنا لیگل کیریئر سٹارٹ کیا تھا کراچی سے فخر الدین جی ابراہیم صاحب اور پھر ان کی جو کمپنی ہے فخر الدین جی ابراہیم اینڈ کمپنی ان کراچی کراچی سے انہوں نے اپنا کیریر سٹارٹ کیا تھا تو یہ کب سٹارٹ کیا تھا 1997 میں 1997 سے 2001 تک یعنی کہ 4 years 4 years انہوں نے کام کیا تھا فخر الدین جی ابراہیم صاحب اور ان کی کمپنی کے ساتھ 1997 سے 2001 تک یہ ان کا پہلا مطلب کہ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا یہاں سے پھر انہوں نے ریا گروپ کے ساتھ کام کیا تھا ریا مطلب کہ رزوی عیسہ انجل زافریدی ان کے ساتھ انہوں نے لیگل اڈوائزر کے طور پر اور اسسسٹن کے طور پر کام کیا تھا 2001 سے 2004 تک یہاں پہ انہوں نے کام کیا تھا ریا گروپ کے ساتھ پھر ان کے ایک اور جو اچیومنٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئی اے ڈبلیو جی آئی اے ڈبلیو جی کیا ہے آئی اے ڈبلیو جی ہے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف وومن جیجز انٹرنیشنل ایسوسی ایشن انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف وومن جیجز یہ ایک ایسوسی ایشن ہے ان کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف وومن جیجز کے ساتھ پھر یہ لا ایجوکیٹر کے طور پر بھی کام کرتی ہیں کرتی رہی ہیں اور ابھی بھی شاید کر رہی ہیں لا ایجوکیٹر کے طور پر یہ Lecture in Banking Law at University of Punjab یعنی University of Punjab میں Lecture دیتی ہیں یہ Banking Law کے اوپر Banking Law کے اوپر University of Punjab میں ان کے علاوہ Accounting and Management College جو کراچی میں ہے وہاں پر بھی یہ Banking Law اور اس طرح کے Topics جو ان کے related ہیں ان کی qualification کے related وہاں پر یہ Lecture دیتی ہیں اکاؤنٹنگ اینڈ منیجمنٹ کالج کراچی کاؤنٹنگ اینڈ منیجمنٹ کالج کراچی میں یہاں پر بھی یہ لیکچر دیتی ہیں تو فرینڈز آب اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کا جو ایز ای جج کیریئر کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایز ای جج وہ سب سے پہلے اپوائنٹ منٹ انگی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں یعنی جج آف دی لاہور ہائی کورٹ وہ سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی جج رہی تھی مارچ 27 دو جنوری 5 دو ہزار بارہ سے لے کر جنوری 5 دو ہزار بائیس تک یعنی دس سال وہ رہی تھی لاہور ہائی کورٹ کی جج ایزے جج آف لاہور ہائی کوٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے جج ایزے جج لاہور ہائی کوٹ پوائنٹ ہوئی تھی دوہزار بارہ میں مارچ ستائیس ٹو جینوری فائیو دوہزار بائیس یعنی کہ دس سال یہ لاہور ہائی کوٹ کی جج رہی تھی تو نیکسٹ ہے سپریم کورٹ جج یعنی کہ سپریم کورٹ جج جو اب بنی ہیں اور انہوں نے ایک ہسٹری لکھی ہے پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون سپریم کورٹ کی جج بنی ہیں تو وہ بنی ہیں جینوری چوبیس دوہزار بائیس یعنی جینوری ٹوئنٹی فور ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو تو یہاں یہ جینوری چوبیس کو انہوں نے اپنا حلف اٹھایا ہے یعنی جینوری چوبیس دوہزار بائیس کو انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور ان سے حلف لیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جیسٹس گلزار احمد انہوں نے یعنی جیسٹس گلزار احمد نے گلزار احمد اب وہ چینج ہو گئے ہیں اب آئے ہیں عمر آتھا بندیال اب نئے جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں وہ ہیں عمر آتھا بندیال جو سابقہ ہیں وہ جیسٹس گلزار احمد ہے اور جیسٹس گلزار احمد نے ان سے چوبیس جنوری دوہزار بائیس کو حلف اٹھایا تھا اور جسٹس عمر عطا بندیال نے کب حلف اٹھایا ہے انہوں نے دو فروری کو دو فروری دوہزر بائس کو حلف اٹھایا ہے جسٹس عمر رندہ عطا بندیال نے یہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ جنوری چوبیس دوہزر بائس ویری امپورٹنٹ ڈیٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے انہوں نے حلف اٹھایا ہے سپریم کورٹ جج as a judge of سپریم کورٹ تو ان کی اپوائنٹمنٹ کب ہوئی تھی جنوری چھ دوہزر بائس کو جنوری 6 2022 کو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور انہوں نے میک ہسٹری ایز فرسٹ فیمل جج آف سپریم کورٹ فرسٹ فیمل جج آف سپریم کورٹ انہوں نے ہسٹری لکھی ہے جنوری 6 2022 کو انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تب سے وہ خبروں میں آ رہی تھی سوشل میڈیا پر اور مین سٹی میڈیا پر تو ان کو اپوائنٹمنٹ کس نے کی تھی پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے پریزنٹ عارف علوی جو ہیں انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی تو ان کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں سپریم ہائی کورٹ ان کا بھی نوٹیفیکیشن جو ان کا اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں اور جو باقی جیجز ہوتے ہیں ان کے اپوائنٹمنٹ بھی چیف جسٹس اور پریزنٹ کی مشورے سے یعنی آپس میں مشاورت کر کے یہ کرتے ہیں اور جو پریزیڈنٹ اور پاکستان ہوتے ہیں وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں چیف جسٹس کے مشورے کے ساتھ ان سے مشاورت کر کے تو یہ تو ہوگی ان کی مطلب کہ ہسٹری جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کی جو انہوں نے ہسٹری رقم کی ہے تاریخ رقم کی ہے پاکستان کی پہلی خاتون چیف پہلی خاتون جج آف سپریم کورٹ تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ دوہزر بارہ میں ستائیس مارچ جوہزر بارہ کو وہ لاہور ہائی کورٹ کی جج بنی تھی اور جنوری پانچ دوہزر بائس تک وہ لاہور ہائی کورٹ کی جج رہی اور جنوری چھ دوہزر بائس کو وہ سپریم کورٹ جج بنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج بنی ہے اور انہوں نے حلف اپوائنٹمنٹ ان کی چھ جنوری کو ہوئی تھی یہ یاد رکھیں اور انہوں نے حلف اٹھایا تھا چوبیس جنوری دوہزر بائس کو اور ان کا حلف ان سے لیا تھا جسٹس گلزار احمد نے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جو اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کا نام ہے جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے دو فیبریری دو ہزار بائس کو اپنا حلف اٹھایا تھا تو یہ ہم میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایج آف ریٹائرمنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتے یہ اقصر کویسٹین آتے ہیں تو جو ہائی کورٹ ہے یعنی کہ جو ہائی کورٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کراچی ہائی کورٹ پشاور کوئٹا ہائی کورٹ جو ہیں ان کے جو جیجز ہوتے ہیں ان کی ایج ہوتی ہے سکسٹی ٹو ایئرز یعنی سکسٹی ٹو ایئرز ان کی ایج آف ریٹائرمنٹ ہوتی ہے ہائی کورٹ کے جیجز کی اور جو سپریم کورٹ کے جیجز ہیں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جیجز ہیں ان کی ایج ہوتی ہے سکسٹی فائیو ایرز یعنی یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ بڑا ادارہ ہے بڑا یعنی سپریم ادارہ ہے تو ان کے چیف جسٹس کی ایج ہائی کورٹ سے زیادہ ہے یعنی سپریم ہے اس لیے ان کی ایج پینسٹھ ہے یعنی اس سے زیادہ ہے اور جو ہائی کورٹ ہے وہ اس کے نیچے آتا ہے تو ان کی ایج لیمت ان کے سے کم ہے یعنی کہ سکسٹی ٹو ایئرز ہے یعنی یہ سکسٹی ٹو ایئرز ہے اور یہ سکسٹی فائیو ایرز ہے یعنی کہ age of retirement یہ سپریم کورٹ کی 65 سال ہے اور ہائی کورٹ کی 62 سال ہے 62 years ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے یہ کب بنی تھی اس کی کب establishment ہوئی تھی یہ ہوئی تھی 1999 میں یعنی 1919 میں 1999 میں سوری 1999 میں نہیں 1990 میں 1919 میں یعنی 1919 میں نائنٹین نائنٹین میں ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی نائنٹین مارچ اکیس انیس سو انیس میں نائنٹین نائنٹین میں لاہور ہائی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کی کب اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی یہ ہوئی تھی چودہ اغسط انیس سو سنتالیس میں چودہ اغسط انیس سو سنتالیس میں لاہور ہائی کورٹ انیس سو انیس اور سپریم کورٹ آف پاکستان چودہ آگست انیس سو سنتالیس تو یہ تھی انفرمیشن جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کے بارے میں ان کی ایج اب ہے فیفٹی فائی ویئرز یہ تھی ویڈیو کرنٹ افیر کے حوالے سے ویری امپورٹن ٹاپک ہے جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کا کے بارے میں اکثر سوال آئیں گے جو نیکسٹ اپکمنگ ایکزامز ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو یہ سب جو انفرمیشن ہے ان کے بارے میں فراہم کر دوں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی اس کو کر دیں اور اگر میرے چینل کی ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں پسند آ رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو جو میں ویڈیو بناوں اچھی ویڈیو بناوں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو اس کے لئے آئی ریکویسٹ یو کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو کر دیں اگر اچھا نہیں لگ رہا تو آپ نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے تو اگر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کونٹینٹ آپ کو اچھا نہ لگے تو نیسٹ جو میں آپ کونٹینٹ بناوں وہ آپ کے فائدے کے لئے ہو تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ